اسلام علیکم میں ہوں حمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سورس آف لرننگ یوٹیب چینل فرنڈز آج کی اس وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فیس بک اکاؤنڈ پاسفرڈ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے فیس بک پاسفرڈ چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آر ایڈی کرنڈ پاسفرڈ یاد ہے آپ اسے فردر سیکیور بنانے کے لیے مزید سٹرونگ بنانے کے لیے چینج کرنا چاہتے ہیں تو چلیے سیکھتے ہیں فیس بک اکاؤنڈ پاسفرڈ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے آپ نے اپنے موبائل فون پہ فیس بک اپلیکیشن اوپن کرنی ہے فیس بک اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنا فیس بک اکاؤنڈ لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے 3 لائنز پر کلک کرنا ہے 3 لائنز پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے سکرول کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی پر کلک کرنا ہے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا سیکیورٹی کا سیکیورٹی میں فرس نمبر پر آپشن ہے سیکیورٹی اینڈ لوگن کا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سیکورٹی اینڈ لوگن پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے چینج پاسفورڈ پر کلک کرنا ہے چینج پاسفورڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا کرنٹ پاسفورڈ انٹر کرنا ہے کرنٹ پاسفورڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں آپ نے نیو پاسفورڈ انٹر کرنا ہے جو بھی آپ نیو پاسفورڈ رکھنا چاہتے ہیں اور اگین یہاں پر آپ نے نیو پاسفورڈ ری ٹائپ کرنا ہے چلی جلدی سے میں پاسفورڈ انٹر کر دیتا ہوں کرنٹ اور نیو پاسفرڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپ ڈیٹ پاسفرڈ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اپ ڈیٹ پاسفرڈ پر کلک کریں گے تو یہاں ڈیوائس کنفرمیشن کے لیے آپ کے پاس دو آپشن آئیں گی پہلی آپشن ہے ریویو ادھر ڈیوائسز کہ آپ نے کرنٹلی جتنی بھی ڈیوائسز میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو لوگ ان کیا ہوا ہوگا اس آپشن سے آپ کو تمام ڈیوائسز مل جائیں گی سیکنڈ آپشن ہے سٹے لوگ ان کہ اگر آپ ان تمام ڈیوائسز میں لوگ ان رہنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈ آپشن سلیکٹ کریں گے یہاں پر میں فرسٹ آپشن ریویو ادھر ڈیوائسز سلیکٹ کروں گا ریویو ادھر ڈیوائسز سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں کنٹینو پر کلک کروں گا کنٹینو پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کی وہ تمام ڈیوائسز شو ہوں گی جن پر آپ نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ لوگن کیا ہوا ہوگا یہاں پر آپ نے لوگ اوٹ آف آل سیشنز پر کلک کرنا ہے لوگ اوٹ آف آل سیشنز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لوگ اوٹ پر کلک کرنا ہے تو اس طرح جن جن ڈیوائسز میں بھی آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو لوگن کیا ہوا ہوگا ان تمام ڈیوائسز سے آپ لوگ اوٹ ہو جائیں گے اور فردر کسی بھی ڈیوائس میں لوگن ہونے کے لیے اگر آپ اپنا نیو پاسفارٹ انٹر کر کے لوگ ان ہو سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو فیس بک اکاؤنٹ پاسفارٹ چینج کرنے کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سورس آف لرننگ یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ